بینی امین شاکر اسلامی چینل ویسیٹ آور چینل لرن آباوٹ اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کی وجوہات کا جائزہ لیں گے یہ ایک آدمی وعبات کی صورت میں دنیا بھر پر مسلط ہے انسانیت سلسلیہیں لے رہی ہے کرونا وائرس سے لاکھوں لوگ متاثر ہیں اور کئی اپنی جانے لیا کر چکے ہیں آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر اس کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی وجہ چائنہ میں وہان شہر میں جنگلی جانوروں چنگادروں زندہ چونوں سامپوں کے کھانے سے یہ مرض انیمل سے ہومن بینگ میں منتقل ہوا وہان شہر اس کا نکتہ آغاز بنا اور پھر یہ دنیا بھر میں اپنی دیشت پھیلا رہا ہے کرونا وائرس کے پھیلنے کی دوسری اہم ترین وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ظلموں سے تنبی ہے مزشتہ بہتر ساروں سے کشمیری اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں مگر انڈین آرمی آئے دن نئے نئے حربوں سے کشمیریوں کی آواز گو دبانی کی جسارت کرتی رہتی ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دریندوں نے مظالم کی انتہا کر دی پوری وادی میں لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر دیا گیا وادی میں ٹیلی فون ٹیلی ویزن انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی سرویسز مواطل کر دی گئی غیر ملکی ریپورزز کو وادی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ان سب مظالم کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی رہی گویا دنیاوی امن کے ٹھیکے داروں اور حقوق انسانی کی تنظیموں کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں کسی کو کشمیریوں کے حق میں ایک بیان دینے کی بھی ہمت نہ ہوئی تو خدا کے لاتھی تو بے آواز ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالی نے پوری دنیا پر لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا تو آپ دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ چیخیں کیوں بلند ہو رہی ہیں اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو نہ روکا جائے تو اس کے اثرات و مرتب ہوتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے حدیث بغم میں آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مظلوم کی آواز بارگاہ خداوندی میں ضرور پہنچتی ہے بلا رکاوٹ پہنچتی ہے یعنی اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی چیز خائل نہیں رہتی اس عالمی وبا کی ایک اور وجہ دنیا میں بڑھتی ہوئی فخاشی اور ریانی بدکاری اور شراب نوشی بھی ہے خاص طور پر آٹھ مارچ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ویمن ڈے منایا گیا جس پر بے حیاء عورتوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر عام یہ نعرہ دگایا میرا جسم میری مرضی تو گویا زمین سے آواز آئی میرا جسم میری مرضی آسمان سے ندہ آئی میری قدرت میری مرضی کرونا وارث کے پھیلنے کی ایک اور وجہ عرب ممالک میں فخاشی بدکاری کے اڈوں کا قیام ہے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بالخصوص مندروں گرجہ گھروں کی تعمیر سینوہ گھروں کی تعمیر اور گردواروں کی تعمیر کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے وہ عرب کی پانک سرزمین حجاز مقدس جسے ہم اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں وہاں کے نام نہاد عرب شہزادوں نے اپنی حبس کو مٹانے کے لیے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ان تمام بدکاری کے اڈوں کی اجازت دے دی تو حجاز مقدس کی سرزمین جہاں حرامین تیبین بھی ہے وہاں اس قدر انسانیت سوز اور شرمناک حرکتوں کا ارتکاب عذابِ الٰہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور اب تو حکومت سعودیہ حاج کو معطل کرنے پر بھی غور کر رہی ہے الامان والحفیظ اس کے دواء متحدہ عرب امارات نے بدنام زمانہ بارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو اپنے ملک میں بلا کر عالی ترین سیول اعزاز سے نوازا اور کشمیری مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشے کی پھر کہرے خداوندی کرونا وائرس کے صورت میں یوں دنیا میں پھیلا کہ بھارت موڈی درم بارت اور دیگر ملک بھی اس سے محفوظ نہ رہے آپ بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرمائے اور ہم سب کو دنیا بر میں تمام مسلمانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے اور دنیا بر سے عالمی بابا کا خاتمہ فرما دے آمین